ہیلو دوستو یوٹیوب دیکھ رہے سارے ہی درشکاندہ ایک وار پھر بہت بہت سفاغت ہے تو دوستو آج دے اس ویڈیو دے بچ میں توانو بدام نو ورطن دے کچھ احجے طریقے دسوں گا جنہاں نو اپنا کے کسی بھی پرکاردی کمجوری نو بہت ہی جلدی دور کر سکتے ہیں میں توانو دسوں گا کہ دماغ دی تیجی دا مسئلہ ہوگے شریر نو مجبوط کرن دا معاملہ ہوگے یا پھر بڑا دا معاملہ ہوگے انہاں سارے جگہتے ہی بدام ہی کم ہوندہ ہے تو دوستو کمیں بس اس ویڈیو دیکھو کہ توانو بہت ساریاں گلنہ پتہ لگن گئے ہیں دوستو سب تو پہلے تو میں توانو اہ دسنا چونہ ہاں کہ اس گلنوں لے کے بہت زیادہ لوگ پریشان رہندے ہیں کہ اپنو بدام نو چھل کے یا پھر بینا چھل کے کھنا چاہیدہ ہے یا پھر کہیے کہ بدام نو پیاں کے کھنا چاہیدہ ہے یا پھر سکھا ہی کھنا چاہیدہ ہے دوستو بہت سارے لوگ اہی کہیں دے ہن کہ بدام دی تصیر گرم ہوندی ہے ایس لیے اس نو پیاں کے کھنا چاہیدہ ہے جب بہت سارے لوگ اہ میں کہیں دے ہن تا سردیاں دے وچھ تائیں دوں سکھا ہی کھنا چاہیدہ ہے تو دوستو اس چیز دی لوجک نو سمجھن دی کوشش کرو تو دوستو بدام نو پیاں کے کدوں کھنا چاہیدہ ہے کدوں نہیں کھنا چاہیدہ دوستو بادام دے ویچ پروٹین بہت ہوندہ ہے لگبک ساڑھے سولہ پرسنٹ پروٹین ہوندہ ہے ناڑی ناڑ اس دے ویچ بہت زیادہ آئل ہوندہ ہے لگبک چاڑی تو اکتاری پرسنٹ اس دے ویچ آئل ہوندہ ہے اس دے ناڑا بادام دے ویچ بہت سارے گون ہوندے ہیں جنہیں اپنے شریر نو اندرو مجبوت کردے ہیں لیکن دوستو اے سارے ہی گون ایک ٹینن نام دے رسائن دے ناڑ ٹکے ہوئے ہوندے ہیں جنہیں یہ ٹینن نہیں ہٹ دا ہے دو بادام دے شریر دے در کونن ویچ پریشانی ہوندی ہے جس کارن اس دے پورے فائدے اپنے نہیں ملدے دوستو ٹینن نام دے رسائن اس دے چھلکے دے ویچ ہوندہ ہے اس لئے دوستو چھلکے نو اتاریا جاندہ ہے چھلکہ اتار دا سب تو آسان طریقہ دوستو ایہی ہے کی رات نو بادام نو پیانکے رکھ دو یتے سویرے دا بہت ہیہ آسانی دینا چھلکہ اتر جاوے گا اس لئے دوستو بادام دا چھلکہ اتار کے ہی بادام نو کھانا چاہیدہ ہے دوستو ہوند جاندہ ہے بادام نو کمیں کمیں کھانا چاہیدہ ہے دوستو بادام کھاندہ ایک طریقہ اے ہے کی رات نو ایک گلاس پانی دے ویچ پانچ بادام نو پیانکے رکھ دو اس دن آل تسی بھی کشمش نو پیاؤں کے رکھ دو اور سویر نو تسی اس پانی نو پی لو اور تے بدام دا شلکہ اتار کے کشمش دن آل اس نو چبا چبا کے کھاؤ تسی جلدی جلدی چبا کے نہیں کھانا ہڑی ہڑی چبا چبا کے کھاؤ تو سب تسی ایک سال لئی اہجہ کر لیا تو سب توڑا دماغ اہجہ ہو جاوے گا جو ایکی روکٹ دماغ اتنا مجبوط ہو جاوے گا چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے جو پڑھائی لکھائی دیوچ تیجتہ بہت ہے پر وہ پول جاندہ ہے تا اس دن دماغ اہجہ ہو جاوے گا کہ وہ پڑھائی لکھا کدے بھی پولے گا نہیں اس دن آر اپنے برین دی ایکٹیویٹیز ودن لگ جاندی ہے اپنے برین دی الیکٹرو مینگنیٹک ایکٹیویٹیز ہیں وہ ودن لگ جاندی ہیں انہ دی ودن دی نال اپنی انڈرسٹیننگ ودن لگ جاندی ہے جی کسی بھی چیز نو جلدی سمجھ سکتے ہوں یا تے نالی زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہوں اپنے برین نو نرسٹ میٹ ملدہ ہے پروٹین ملدہ ہے اپنے برین نو کیلشم ملنا شروع ہوندہ ہے فاسفورس ملنا شروع ہو جاندہ ہے اپنا برین ایک سکسیسفل ویکٹی دے برین ورگا ہونا شروع ہو جاندہ ہے تو دوستو بادام نو کھاندہ دوجہ ترکہ تو دوستو بادام شریر نو بہت مجبوط کردہ ہے بادام شریر نو بہت طاقت دندہ ہے تو دوستو اہے طاقت اپنے شریر نو کیمیں آئے گی تو دوستو پائنٹو دس بادام جنے تسی رات نو پیاؤں کے رکھے ہن تسی اس دا چھلکے نو اتار لگو آتے اس نو رگڑ لگو اس دا ایک پیشت تیار کر لگو آتے پھر اس پیشت نو تسی توے دے اتے رکھو جنے ہی ہو بادام ثوڑی جی حلکی جی گرمی پکڑے آتے دوستو اس دے بیچ اتے چمچنال تھوڑا جا کٹ گاہ دے دیسی کے انہوں ملاؤں آتے تھوڑی جی کالی مرچ اس دے اتے پاک کے آتے اس نے تھوڑا جا مکس کانتو باد پھر چمچ دی مدد دے نار اس نے کوسا کوسا کھاؤو اس نے تھنڈا نہ ہون دو دوستو ایس تریقے نار کھانا کیڑے لوگ کا انہوں فائدہ کرے گا دوستو جنے لوگ کا انہوں نے ہڈیاں کمجور ہن جنے بچیاں دی ہڈیاں کمجور ہن جنہاں کھٹاریاں دی مسلس بہت جلدی پل ہو جاندے ہیں یا پھر ڈانس وغیرہ کردے ہوئے تو اڈی پنجلیاں یا پھر تھائز بہت ہی جلدی درد کرنا لگ جاندے ہیں جیس کاراں تو اسی صحیح طریقے نار کھیل نہیں سکتے یا پھر صحیح طریقے نار ڈانس نہیں کر پوندے انہوں نے لوگ کا انہوں نے لیے ایسے رام بڑھ آشدی دی ترہا کام کرے گا بجلد کا انہوں نے لیے ایسے بہت ہی مہت پون ہے کیونکہ دوستو جنے اپنے بونس ہن وہ بڑاپے دی ویچ کمجور ہونے لگ جاندیاں ہن کیلشیم دی کمی ویٹامین ڈ بی ٹویل دی کمی بڑاپے دی ویچ اپنے ہڈیاں نوں ایسے بہت ہی ویگ کر دیاں ہن اج کل جہا تر لوگ کا دے ویچ ویٹامین ڈ اتے کیلشیم دی ڈیفیشنسی آ رہی ہے اہ جے لوگ کا دے لی ایک ادبت طاقت دےنا نسکہ صد ہوئے گا دوستو ایس پرکار دینا تو اسی بڑاپے دا سیون کرو دوستو جڑے لوگ بہت پتلے ہن کمجور ہن سٹیملا کاٹ ہے جلدی تھک جاندے ہن انہا لوگ کا نوں بادام نوں پیس کے اس دے ویچ ایک چمچ شہد ملا کے چاک لینا چاہیدہ ہے ایس دن انہا دے شریر دے ویچ طاقت آوے گی یا تے شریر وی فلونا شروع ہو جاوے گا یعنی کہ تسی دمدار ویکتی دے روک دے ویچ دسنا شروع ہو جاؤں گے دوستو بادام دا ایک اپیوگ اور بھی ہن دا ہے دوستو جے تسی بادام دے تیل نوں ایک گلاس دو دے ویچ ایک چمچ پا کے پیننے ہو یہی توڑے شریر نوں شکتی شالی تا بڑھوندہ ہی ہے یہ توڑے سکن نوں بھی سوفٹ کردہ ہے نالی نال توڑے دماغ نوں بھی ہے بہت مجبوط کرے گا اسے بھی چیز نوں بہت ہی آسانی دینا یاد رکھ سکتے ہو توڑا کونسنٹریشن دا لیول ودے گا لیتو انہوں دست دیے کہ اس دنال توڑے وال بھی بہتر ہوندے ہیں ایسے تھا دوستو تسی بڑھوندہ بیتر کرن دے لی بڑھوندہ تیل تسی بڑھوندہ ویچ لگاوی سکتے ہو تو دوستو ایتا ہو جانکاری سی کہ بڑھونے شریر نوں کیمہ طاقت دندہ ہے تسی بھی اس طریقے نوں بڑھوندہ استعمال کرو اتے اپنے شریر نوں نیروب بنا لگو تو دوستو تسی ہیلدی رہو اہی میں چونہ ہاں آج دے ویڈیو دے ویچ انہی جیتا نوں ایٹ ٹیپس اے جانتاری ودیہ لگی تا اس ویڈیو لائک اتے شیئر جرور کرنا اتے جے کرتے تک ساڑھے چینل سبسکرائب نہیں کیتا ہے تا سبسکرائب کر لگو اتے اس ویڈیو دیکھنے تو اڈا بہت بہت نیو